السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وآلنا مناسکنا وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم اس دنیا کا وہ شخص اور وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے رشتوں میں دنیا کے ناتوں میں دنیا کے تعلقات میں اگر کوئی رشتہ کوئی ناتا کوئی تعلق ماں سے اور باپ سے بڑھ کر اس کے ساتھ مخلص ہیں تو یہ شخص مغالطے میں ہے شیطان نے اسے دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس دنیا کے اندر بڑے تعلقات انسان کے ہوتے رشتے ہوتے ناتے ہوتے لیکن تمام رشتوں میں تمام تعلقات میں سب سے زیادہ مخلص ایک انسان کے ساتھ اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ رشتہ ماں کا ہے وہ رشتہ باپ کا ہے قابل فخر بیٹا بننا ہے تو ان چیزوں کو نوٹ کریں پہلی چیز کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص آپ کی والدہ ہے اور آپ کے والد اگر آپ نے عملاً اس بات کی نفی کی اور آپ کے ذہن کے اندر یہ تصور بیٹھ گیا کہ ماں سے بڑھ کر بھی میرے ساتھ کوئی مخلص ہے باپ سے بڑھ کر بھی میرے ساتھ کوئی مخلص ہے تو سچ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی قابل فخر بیٹا بن ہی نہیں سکتے قابل فخر اولاد نہیں بن سکتے کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے اور مجھے آپ بتائیے کیا خیال ہے نبی رسول اور پیغمبر سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کو اللہ کے احکامات کو جاننے والا ہوتا ہے اللہ تعالی کی شریعت کو سمجھنے والا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا نبی ہیں نو ان کا نام ہے علیہ السلام خود ہی دعا کی انی مغلوب فنتصر مالک بڑی دعوت دی بڑی تبلیغ کی کوئی دن ایسا نہیں کہ جس کے اجالے میں قوم کو نہ سمجھایا ہو کوئی رات ایسی نہیں کہ جس کے اندھیرے میں اپنی قوم کو دعوت نہ دی ہوں نہیں مانے مالک ان کو تباہ کرتے پانی کا سلاب آتا ہے طفان آتا ہے اور ساری کی ساری قوم پانی کی لہروں کی نظر ہو جاتی بیٹے کو دیکھ کہ پانی اس کا تعاقب اور پیچھا کر رہا ہے چند ہی لمحوں کے بعد بیٹا پانی کی لہروں کی نظر ہونے والا پدری محبت پیدا ہوئی میں بتاؤں کہ کتنا اخلاص ہوتا ہے ایک باب کے دل میں کتنا اخلاص ہوتا ہے ایک ماں کے دل میں پدری محبت پیدا ہوئی احکامات کو جاننے کے باوجود نبی ہونے کے باوجود رسول ہونے کے باوجود پیغمبر ہونے کے باوجود دل کے اندر پدری محبت پیدا ہوئی اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھا نہ گیا کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے احل کو بچائے تو نے وعدہ کیا تھا میرے خاندان کو بچائے میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے پانی کی لہروں کی نظر ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس حکم کو نازل کر دیا کہ نو رشتے حسب سے نہیں بنتے رشتے نصف سے نہیں بنتے رشتے برادری سے نہیں بنتے رشتے خاندان سے نہیں بنتے رشتے قوم قبیلے اور کسی ملک اور وطن سے نہیں بنتے رشتے آج کے بعد بنیں گے تو میری تحید کی وجہ سے بنیں گے میری تحید کی بنیاد پر بنیں گے وہ الگ بات ہے لیکن دیکھئے باپ کے دل کے اندر کتنا اخلاص کہ بیٹے کی بیٹے کو ڈوبتا نہ دیکھ اور دعا کرتے اللہ نے منع کی پھر میں نے قرآن مجید کے اندر ان اذکار کو اکٹھا کیا ان ادعیہ کو اکٹھا کیا جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حیاتِ تیبہ کے اندر اپنی زندگی مبارک کے اندر کی آپ بھی ان تمام اذکار کو اکٹھا کریں ان تمام دعاؤں کو جمع کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حیاتِ تیبہ میں کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے اندر جتنی بھی دعائیں کی زیادہ تر دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے کی اپنی اولاد کے لئے کی ایک باپ کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہوتا ہے اولاد کے لئے شاید آج کے بیٹے کو علم نہیں ہے اور پھر میں تو کہا کرتا ہوں ایک بذیر کی بات آپ کو بتاؤں میں تو کہا کرتا ہوں یہ ایک ذاتی میری رائے ہے کہ تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ سے بڑی دعائیں ہوئیں انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے شہداء بھی کرتے رہے سلاحاء بھی کرتے رہے اولیاء بھی کرتے رہے لیکن تاریخ انسانیت کی بڑی بڑی دعاوں میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم کر گئے علیہ السلام یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نے اللہ سے جو تجارت کی ہے وہ تاریخ انسانیت کی بڑی بڑی تجارتوں میں سے ایک تجارت میں تو کہا کرتا ہوں سب سے بڑی تجارت وہ کونسی تجارت اللہ کے سامنے کھڑے باپ بیٹا مستری اور مزدور کی حسیت سے بیعت اللہ کو تعمیر کر کے فارغ ہوئے دعا کی کہا اللہ عمر بھر کی آزمائشوں میں کامیابی کے بعد بیعت اللہ الحرام کی تعمیر کے بعد میں آپ سے اب دو چیزیں مانگتا ہوں پہلی چیز امتم مسلمہ تلک اب مجھے اپنی اولاد میں سے ایک پوری امت چاہیے جو ہمیشہ تیری فرما بردار ہو چاہیے بھی بڑا سودا نہیں بڑا سودا کیا ہے بڑا سودا کیا تھا رَبَّنَا وَبَعَثْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَةَ کہا اللہ مجھے جلتی آگ میں پھینک دیا گیا جلا وطن کر دیا گیا ہجرتِ برداشت کی میں نے کم سن معصوم سے بچے کو اس کی والدہ کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دور کر دیا اور جب وہ جوانی کو پہنچا آپ کے حکم پر اس کی گردن کے اوپر چھوڑی کو چلا دیا آپ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر عمر بھر کی قربانیوں کے بعد اب میرا آپ سے سودا یہ ہے وہ آخری نبی مجھ کو چاہیے تو اپنی اولاد میں سے چاہیے اللہ جا اپنے سینئے کے اوپر ختم نبوت کا تمغہ لے کے آئے گا جا اپنے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا جس کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا سودا کیا تو جناب ابراہیم نے کیا بہت بڑا سودا اولاد کے حوالے سے ایک باپ کے دل میں کتنا اخلاص ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کی تمام تر دعائیں وہ اپنی اولاد اور اپنی ذریجت کے لیے ہیں تو پہلی بات اگر آپ قابل فخر بیٹا بننا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کس دنیا کے اندر دھڑکتے ہوئے دلوں میں سے اگر کسی دل کے اندر سب سے زیادہ آپ کے لئے اخلاص موجود ہے تو وہ آپ کی والدہ ہے اور وہ آپ کے والد محترم ہیں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی ذات کے احسانات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ اللہ فرماتے وَإِن تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اے انسان تو جب بھی بیٹھتا ہے غم لے کے بیٹھتا ہے دکھ لے کے بیٹھتا ہے پریشانیاں لے کے بیٹھتا ہے ہائے ہائے کرنے کے لئے بیٹھتا ہے اور جب بھی بیٹھتا ہے روتا رہتا ہے رونے ہی روتا ہے ہر وقت غموں کا دھندورہ پیٹنے والے ہر وقت ہائے ہائے کرنے والے ہر وقت پریشانیاں پریشانیاں کرنے والے زندگی میں ایک وقت ایسا بھی لیں کہ اپنے پاس کلکولیٹر رکھ تو انہیں بچپن سے لے کر اب تک میری جن نعمتوں کو استعمال کیا جو نعمتیں تجھ کو میں نے عطا کی انہیں گننا شروع کر دے کلکولیٹر پر شمار کرنا شروع کر دے بڑے سے بڑے کلکولیٹر کے فگر ختم ہو جائیں گے میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی سب سے زیادہ احسانات ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسانات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احسانات ہیں ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے لیکن میں ایک احسان ضرور یہاں آپ کو سنانا چاہوں گا نبی علیہ السلام اشاعت فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول آئے جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو تمام پیغمبروں کو ایک اختیار دیا وہ اختیار یہ تھا مانگو کیا مانگتے ہو تمہاری مانگ کو پورا کیا جائے سلال کرو تمہارا ہر سوال پورا ہو جو خواہش ہے بتاؤ ہر خواہش پوری کی جائے ہر عارضو پوری ہوگی ہر تمنا پوری ہوگی آدم آئے دعا کر دی نو آئے دعا کر دی موسیٰ آئے دعا کر دی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق یعقوب یوسف سب دعا کرتے رہے اللہ سے مانگتے رہے جب میری باری آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام اشاعت فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میرے اس دعا کے حق کو اپنے پاس بطور امانت رکھ لیجئے جب قیامت کا دن ہوگا میری امت پریشانی سے دوچار ہوگی میں دعا کی قبولیت کا حق اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا اللہ چھوٹا احسان چھوٹا احسان اتنا بڑا احسان تو ایک انسان کے اوپر خاص کر مسلمانوں کے اوپر دوسرا سب سے بڑے احسانات وہ اللہ کے رسول کیا لے تیسرا سب سے زیادہ احسانات ایک انسان کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد وہ والدین کی ہوتے ہیں قابل فخر بیٹا بننا تو یہ ذہن کے اندر بسا لیجئے کہ آپ کی ذات کے اوپر کل کائنات کے رشتہ اور ناتوں میں سے سب سے زیادہ احسانات ہیں تو آپ کی والدہ کے ہیں اور آپ کے والد کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انسان کو جھنجوڑتے ہوئے یہ بات کہی وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ احسانان اے انسان ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ ساتھ ہی ماں کے احسانات یاد کرائے یاد کر کیسے تیری والدہ نے تکلیف کے بعد تکلیف کو برداشت کر کے تجھے اپنے پیٹ کے اندر نو ماہ تک اٹھایا کیسے اپنے سینے سے لگا کر تجھے دودھ پلاتی رہی اور تو باپ کے احسانات کو یاد کر کیسے کڑکتی دھوب کے اندر مہنتیں کرتا رہا مزدوریاں کرتا رہا لوگوں کی کروی کسیلی باتوں کو سنتا رہا تیرے لباس کا انتظام کرتا رہا تیرے کھانے کا بندبس کرتا رہا اے انسان اپنی ماں کے احسانات کو ہر لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کر اپنے باپ کے احسانات کو ہر گھڑی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کر اللہ کی قسم جو بیٹا اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں سب سے زیادہ میرے ساتھ مخلص ہے میرے باپ سب سے زیادہ میرے ساتھ مخلص ہے اور اس کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسانات میرے اوپر ہیں تو میرے ماں باپ کے ہیں وہ بیٹا کبھی بھی ماں باپ کا گستاق نہیں ہو سکتا وہ بیٹا قابل فخر ہی بیٹا ہوگا اور یہ بات میری نوٹ کر لیں لکھ لیں لکھ لیں یہ نوٹ کر لیں آپ کے پاس دنیا کی بڑی سوڑی ڈگڑی آپ دنیا کی سب کو ٹاپ کی یونیورسٹی میں جائیں اور ٹاپ پوزیشن حاصل کریں ڈپلومہ لے لیں اللہ کی قسم اگر آپ باپ کے گستاق ہیں ماں کے گستاق ہیں یہ دنیا کبھی بھی آپ کو عزت و ترقی نہیں رہ سکتے اور اس کے مقابلے میں آپ انگوٹھا چھاپ آپ کو لکھنا بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتا آپ کو پڑھنا بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتا لیکن ماں کے سامنے جھکنے والے باپ کے قدموں کو بوسا دینے والے اس باپ کی خدمت ختمے گزاری کرنے والے اس دنیا کی کوئی بھی طاقت اور قوت آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی نہیں روک سکتی میں ایک شہر میں گفتگو کے لیے چند سال قبل گفتگو کے بعد ایک نوجوان ویل ایجوکیٹر بڑا تعلیم یافتہ وہ میرے پاس بیٹھا مجھے کہتا حافی صاحب اچھی تعلیم ہے قابل ہوں پڑھا لکھا ہوں سکول کھڑا کیا ہے کاروبار ہے کہ چلتا نہیں عمارت اچھی ہے تمام تر سہولیات مہیا کی ہیں سکول ہے کہ چلتا نہیں میں اس نوجوان سے کہا ایک بات مجھے بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر جا کے ماں کا دل دکھاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ کے سامنے اپنی تعلیم کا روپ جماتا ہے گھر میں جا کے ماں کو یہ تو نہیں کہتا تجھے کیا پتہ ہو باپ کو یہ تو نہیں کہتا تجھے تو کسی چیز کا علم ہی نہیں وہ گھبر آ گیا میں نے کہا بیٹا پکی بات ہے تمہا کا گستا ہے پکی بات ہے تیرے دل تیری آداز سے تیرے باپ کا دل دکھتا ہے وہ خاموش ہوا ٹھیک ایک سال کے بعد اسی مسجد میں اسی کانفرنس میں پھر گیا وہ نوجوان سامنے بیٹھا تھا چہرے پر خوبصورت داڑی چمکتی پیشانی میں نے اس کو ٹھیک طرح سے پہچانا گنا درست کے اختدام کے بعد گلے ملا کہتا حافظ سکول بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں علاقہ بھی وہی ہے اعلانات بھی وہی ہیں لیکن آج باہر کرولہ گاڑی نہیں کھڑی ہے میرے سکول کے باہر بول لگا ہے داخل بند ہو چکے کہتا ہے سچ یہی ہے دگری بہت تھی قابلیت بڑی تھی تعلیم بہت تھی لیکن باپ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تعلیم کا رو باپ کے جماتا تھا ماں کو کہتا تھا تجھے کیا بتا جس دن سے آپ نے یہ نکتہ سمجھا میں ماں کے سامنے جھکا میں باپ کے سامنے جھکا میں نے ماں کو کہا ماں میں کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ آپ ہے میں کی قسم اس وقت سے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں باپ کی دعا لیں ماں کی دعا لیں اللہ تعالی نے جو باپ کی دعا میں طاقت رکھی ہے نا آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں جو قوت اللہ نے ماں کی دعا کے اندر رکھی ہے آپ کو اس قوت اور طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے میں آپ کو یوں سمجھا دوں حضرت ابراہیم علیہ صلی سلام صدی گزر گئیں زمانے بیٹھ گئے آج سے صدیوں پہلے اور زمانوں پہلے اپنی اولاد کے لئے دعا کی تھی ورزق ہم من ثمرات اللہ میری اولاد کو رشتہ رمضان عمرے پہ تھا انشاءاللہ کچھ دن تک پھر جانے کا اراد ہے اللہ آپ سب کو لے کے جائے مسافر ہوں دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اللہ مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بار بار اپنے کہ ماہ رمضان گزشتہ تین دنوں کے اندر شہر مکہ میں اور حرم کے اندر ایک کروڑ سے زیادہ لوگ داخل ہوئے اور نکلے جیسے ہی یہ خبر میرے کانوں میں پڑی فوراں سے پہلے قرآن کی آیت میرے دل کے دروازے پہ دست دیب وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاد میں نے کہ ابراہیم آپ کے خلوص پہ قربان جاؤں آپ کی دعاوں کا سمر آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ ایک شہر میں داخل ہوں نکلے لاکھوں وہاں موجود ہیں اس کے باوجود شہر مکہ کے اندر پانی کا ایک کترہ بھی کم نہیں ہوا روٹی کا ایک لقوا بھی کم نہیں ہوا وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاد باب کی دعائیں لیں یہ دعائیں ایک سائی کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی ایک سائی کی طرح آپ کی اولاد کے ساتھ چلتی رہیں گی ایک سائی کی طرح آپ کی اولاد کی اولاد کے ساتھ چلتی رہیں گی اور باپ کی دعا لے ماں کی دعا لے تیری نہیں تیری نسلوں کے بھی اللہ تعالی زندگیاں صدا تھیں باپ کی دعا میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ احسانات ایک انسان کے اوپر اس کے والد کے ہیں اور اس کی والدہ کے ہیں یہاں ایک بات میں کرنے لگا ہوں قابل فخر بیٹا اگر آپ نے بننا ہے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اپنی زندگی میں بادشاہ سنا ہے نہیں جی لفظ کسے کہتے ہیں ایک ریاست کا حکمران ہوتا ہے ریاست کہا کہ بادشاہ کیا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے کیا اس کی عزت ہوتی ایک بادشاہ کی آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ جہاں جاتا ہے اس کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے اس کی کیا عزت ہوتی اس فقیر کی بات کو لکھ لیں اگر قابل فخر بیٹا بیٹا دنیا آپ کی مثال دے تو آر سے ہی اپنے باپ کو بادشاہ کی طرح عزت دینا شروع کرتے ہیں اپنی ماں کو ملکہ کی طرح عزت دو اللہ کی قسم آپ اپنے بابا کو بادشاہ کی طرح عزت دیں اپنی والدہ کو ملکہ کی طرح عزت دیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہ میں آپ کو شہزادہ بنا دے گی بادشاہ کی طرح عزت دیں یہ میں نہیں کہتا یہ میری بات نہیں یہ قلام اللہ کے اندر موجود ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے مالک کہتے ہیں وَكَزَا رَبُّكَا یہ پروٹوکول تیرے والد کا ہے یہ پروٹوکول ماں باپ کا ہے ربِ قعبہ کی قسم ہے یہ پروٹوکول جو قرآن نے ماں باپ کے لئے اولاد کے سر کے اوپر رکھا ہے یہ کسی بادشاہ کے مقدر کے اندر بھی نہیں کسی بادشاہ کا یہ پروٹوکول نہیں ہے جو قرآن نے کہا باپ کو دو یہ پروٹوکول جو قرآن نے کہا ماں کو دو دنیا کے کسی قانون کے اندر یہ پروٹوکول کسی بادشاہ کے مقدر کے اندر بھی نہیں اپنے باپ کو پادشاہ کی طرح عزت دو اپنی ماں کو ملکہ کی طرح عزت دو اور آپ دنیا کے اندر زنگی بسر کریں گے تو شہزادوں کی طرح زنگی بسر کریں گے شیخ عبد المحسین الزامن حرم کے اندر تفسیر کے استاذ میں اکثر ان کی کلاس میں بیٹھتا ہوں جب رمضان کے اندر وہاں جاؤں وہاں ایک لیٹریچر تقسیم کیا گیا میرے ہاتھ کے اندر میں آیا اس لیٹریچر میں ایک واقعہ لکھا تھا واقعہ قابل فخر بیٹا واقعہ کیا تھا ایک نوجوان شیخ کے پاس آیا اس نوجوان نے آ کر کہا شیخ محترم ماں ناراضی رہتی ہے باب روٹھا ہی رہتا ہے خفا ہی رہتا ہے حالان میں ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں نافرمانی ہی کرتا ہوں کہا اچھا بیٹا ہر خواہش پوری کرتا ہے کہا ہر خواہش پوری کرتا ہوں آرزو پوری کرتا ہوں وہ مجھے کہے نا موسم بدلہ ہے گرمی کا موسم آیا ہے ہمیں نرم اور ملائم لباس چاہیے ہم لا دیتے ہیں سردی آئے وہ کہیں گرم کپڑا چاہیے لا دیتے ہیں ماں کہتی ہے بیٹا پھل کھانے کو جی چاہتا ہے ملا دیتا ہوں ماں کہے مجھ کو جوتا چاہے ملا دیتا ہوں ماں کہے بھوک لگی ہے کوئی اچھا کھانا چاہیے ماں کے کہنے پہ فورا اس کے خواہش کا انتظام کرتا ہوں پوری کر دیتا ہوں وہ پھر بھی ناراض رہتے ہیں پھر بھی خفا رہتے ہیں شیخ محترم نے جو جواب دیا وہ لا جواب تھا کہا اچھا ماں تجھے جو کہتی ہے تو لا کے دیتا ہے باپ جو کہتا ہے تو لا کے دیتا ہے بیٹا پھر تیری ماں کا ناراض ہونا تو بنتا ہے تیرے باپ کا خفا ہونا بنتا ہے جب وہ تمہیں کہیں کہ ہمیں پھل لا کے دو تو لا کے دے تو واقعے پھر باپ کا تیرے اوپر ناراض ہونا بنتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب باپ کہے مجھے کپڑا لا کے دو میں لا دوں تو یہ غلط ہے ان کا ناراض ہونا بنتا ہے ماں کہے مجھے کچھ کھانے کے لیے لا دو میں لا کے دوں تو اس بات کے اوپر ماں ناراض ہو آپ کہتے ہیں ماں کا نراز ہونا بنتا ہے کہا ہاں ہاں اس باپ کا تیرے اوپر نراز ہونا بنتا ہے تیری غلطی ہے کہ ماں جو کہتی ہے تو لاکے دیتا ہے باپ جو کہتا ہے تو لاکے دیتا ہے ماں جو خواہش تجھ ظاہر کرے اس تو خواہش کو پورا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے کہا حضرت اگر ماں کی ہر بات کو ماننا غلطی ہے تو پھر بتلائیے ماں کی فرما برداری کس چیز کا نام ہے والدین کی اطاعت کس چیز کا نام ہے کہا بیٹا ابھی تو دنیا میں نہ آیا تھا کہ تیرے والدین نے تیرے لباس کا انتظام پہلے کر دیا تھا اور تو کیسا بیٹا ہے کہ تجھے علمی نہیں کہ موسم بدلہ ہے میری ماں کو گرم لباس چاہیے تو کیسا بیٹا ہے کہ جس کو پتا نہیں موسم بدلہ ہے میرے بابا کو بھی گرم کپڑا چاہیے تو کیسا بیٹا ہے جس کو علمی نہیں کہ میرے باب کو نئے جیتے کی ضرورت ہے تو کیسا بیٹا ہے جس کو علمی نہیں کہ میرے باب کو بھی پھل کی ضرورت ہے تو کیسا بیٹا ہے کہ جو باب کی خواہش کو سمجھ نہ سکا تو کیسا بیٹا ہے جو ماں کی تمنہ کو سمجھ نہ سکا بیٹا مزہ تو تب ہے ان کو کہنا نہ پڑے ان کی خواہش بغیر کہیں تو پوری کرے اللہ اطاعت تو اس کی ہے اس نوجوان کی آنکھوں میں آنس ہوئے حافظہ میں تو کہا ماں کا حق تو سمجھ نہیں سکا تو باب کی حق کو سمجھ ہی نہیں سکا قابل فقر بیٹا بننا ہے باب کو بادشاہ کی طرح اس سے دعویٰ کریں نوجوان میرے ساتھ کہ ہم بیٹھیں پورے ملک میں ہم آتے جاتے رہتے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ سے میرا یہ سالوں کا رشتہ ہے برسوں کا ناتہ ہے میں آپ کے مزار سے اچھی طرح سے آگاہ ہوں آپ ہمارے مزار سے اچھی طرح سے واقع ہیں وہ جا رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پورا سال آپ کی محبتیں یاد رہتی آپ کا اکرام یاد رہتا ہے بڑی خوشغوار یادیں لے کے یہاں سے جاتے ہیں وعدہ کریں نوجوان میرے ساتھ وعدہ کریں اگر آپ یہ وعدہ کرتے اس پر عمل کر لیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آپ کی آخرت بھی صدر جائے گی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میرے گھر کے اندر سب سے قیمتی لباس میرے باپ کا ہوگا وعدہ کریں کہ آج کے بعد میرے گھر کے اندر سب سے قیمتی لباس میری ماں کا ہوگا وعدہ کریں کہ آج کے بعد میرے گھر کے اندر سب سے قیمتی اور عمدہ جوتہ میرے باپ کے قدموں میں ہوگا میری والدہ کے قدموں کے اندر ہوگا گھر کے اندر سب سے عمدہ بستر میری والدہ کا ہوگا میرے والد کا ہوگا جائے میں آپ کو یہ گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ جب بزار جائیں سب سے قیمتی کپڑا باپ کے لئے خریدے سب سے قیمتی لباس والدہ کے لئے خریدے سب سے قیمتی بستر باپ کے لئے خریدے والدہ کے لئے خریدے اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں آپ کے اوپر کھول کے رکھ دیں گے کھول کے رکھ دیں گے تجربہ کر کے دیکھ لیں یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم ماں باپ کو بادشاہ کی طرح عزت دیں گے تب ہی تو آپ شہزادوں کترہ زنگی بسر کر سکیں گے اب اگلی بات بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے یہ نکتہ سمجھ نہیں ہے ہم میں سے کوئی یہ بسند کرتا ہے کہ اس کی والدہ کو یا اس کے والد کو اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک آ جائے کوئی پسند کرتا ہے ان کے دل میں سراخ ہو پسند کرتا ہے اللہ نہ کرے ان کے دل کا سائز بڑا ہو جائے یہ دل کی کوئی بیماری ہے باپ کو لگے کوئی پسند کرتا ہے نہیں کرتا نا اللہ نہ کرے اگر کسی کے والد کو والدہ کو کوئی دل کی بیماری لاحق ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے وہ حسبتال کے بستر پر جا کر بیٹ پر جا کر لیٹ جائے تو ایک بیٹے کی کافیت کیا ہوتی وہ خواہش کرے گا میں بک جاؤں گا میری ساری پڑاپٹی بک جائے لیکن میری ماں گھر آ جائے نہیں برداشت کرتے اچھا مجھے ایک بات بتائیں ایک انسان کو دل کے تمام کے تمام امراض ایک ہی مرتبہ حملہ آور ہو کر اپنی لپیٹ میں لے لیں دل میں سراخ بھی ہو جائے ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے دل کا سائز بڑا ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے دھڑکن کم ہو جائے یا دھڑکن زیادہ ہو جائے یا جتنی بھی بیماری ہیں جن کے ہمیں نام تک نہیں آتے ساری بیماریاں اکٹھی ہو کر حملہ آور ہوں کتنی تکلیف ہوگی اس مندے کو اندازہ کر سکتے ہیں بڑی تکلیف ہوگی بڑی تکلیف لیکن یاد رکھئے کہ ایک باپ کو دل کے تمام امراض اور تمام بیماریاں اکٹھی ہو کر حملہ کریں اٹیک کریں اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی لیکن اللہ کی قسم اس بڑے باپ کے وجود کے اندر دل کی تمام بیماریوں کو برداشت کرنے کی سکت ہے دل کیا کوئی مرض اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچاتا جتنی تکلیف اس بڑے باپ کو تب ہوتی ہے جب جوان بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے دنیا کی تمام بیماریوں سے بڑی بیماری نوجوان بیٹے کی نافرمانی نہیں بتا اس بیٹے کو کہ اس بڑی ماں پہ کیا بیٹی ہے جب یہ کھڑا ہو کر ماں کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرتا ہے نہیں جانتا کہ اس بڑے باپ پر کیا بیٹی ہے جب یہ کھڑا ہو کر بڑے باپ کے سامنے بتتمیزی کرتا ہے اور دنیا کی تمام بیماریوں کو بیماریوں کا سامنہ کرنے کی سکت اس بڑے وجود کے اندر ہے جوان بیٹے کی نافرمانی کو برداشت کرنے کہ قابل فخر بیٹا نہیں آپ کو نہیں علم جب کسی نجائز محبت میں گرفتار ہو کر جب تو باپ کو کہتا ہے شادی کروں گا تو وہیں کروں گا تو نہیں جانتا ایک سیکنڈ کے اندر ایک منٹ کے اندر یہ بڑا باپ کتنی مرتبہ مرتا ہے کتنی بار یہ جیتا ہے جب جوان بیٹی ماں کے سامنے کھڑی ہو کر نجائز محبت میں گرفتار ہو کر یہ کہتی ہے جاؤں گی تو اسی گھر کے اندر جاؤں گی یہ نہیں جانتی کہ اس ماں کے دل کے اوپر کتنا خطرناک وارس میں کرتی ہے یہ نہیں جانتی ہے مت ماں کا دل دکھانا مت بڑے باپ کا دل دکھانا مت ان سے کہنا کہ ہم یہ نہیں یہ کریں گے جھک جائیے والد کے سامنے جھک جائیے ماں کے سامنے آپ ان کے قدموں میں گرنا سیکھ لیں اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ کے قدموں میں گرنا دیکھا دنیا کو آپ کے قدموں میں گرنا دیکھا نسلِ صدر جاتی کلام اللہ کے اندر ایک ماں کی دعا کا ذکر ہے یہ ماں امید سے تھی آخری بات ہے انشاءاللہ میں وقت مقررہ پر اپنی بات کو مکمل کروں گا ایک ماں کی دعا کا ذکر ہے ماں امید سے تھی دعا کرتی ہے اِذْ قَالَتِ مُرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اے اللہ آپ مجھے اولاد دینے جا رہے ہیں اب دعا کرتی ہوں کہ جیسے ہی یہ دنیا میں آئے گا اسے بیعت مقدس کے لئے آزاد کر دوں گی اس کی خدمت کے لئے ماں کی دعا کی برکت بتا رو اس دعا کی برکت سے اس ماں کو اللہ نے بیٹھی دی اس بیٹھی کا نام تا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اس مریم کے بیت بطن سے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے جناب عیسیٰ آیا تم من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر پیدا ہوئے بن باب کے پیدا ہوئے مہد میں گفتگو کرتے رہے ماں کی گود میں اعلانِ نبوت اور رسالت کرتے رہے ماں کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے رہے مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سمر اور نتیجہ ہیں نانی کی دعا کا کسی تاثیر ہے ماں کی دل نہ دکھایا کر ماں کی دعا لیا باپ کی دعا کا ذکر بھی ایک باپ لے دعا کی یہ باپ ہجرت کے ستائی ہوئے کوئی سہارا کوئی آسلہ ظاہری دنیا میں نہیں دعا کرتے ہیں رب بھی حبلی من السالحین اللہ کو نیک بیٹا دے دیں بیٹا نہیں مانگا کہا اللہ نیک بیٹا دیں دیں اللہ کا بھی ایک اصول ہے سمجھ لیں جب بندہ تمام شرائط کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تمام شرائط کے ساتھ اللہ بندے کو وہ نہیں دیتے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے سوال سے کہیں بہتر عطا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے نیک بیٹا مانگا اللہ نے کہا تو تو نیک بیٹا مانگتا ہے میں اس دعا کی برکت سے تجھے نیک بیٹا نہیں دوں گا بلکہ وہ بیٹا دوں گا جس کے سینے کے اوپر نبوت کا تمغہ ہوگا جس کے سر کے اوپر رسالت کا تاج ہوگا جو اطاعت و فرما برداری کی ایک مثال بن کر آئے گا اگر تو اس کی گردن پر چھوڑی کو چلائے گا وہ گردن کو کٹوانا تو گوارہ کر لے گا نہ تیری نافرمانی کرے گا نہ میرے حکم پر آنچانے نیک بیٹا مانگا اللہ نے اس دعا کی برکت دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا کی ربی حبلی من السالحین اللہ نے اس دعا کی برکت سے حضرت ابراہیم کو اسماعیل عطا فرمائے اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے جناب محمد پیدا ہوئے جناب محمد پیدا ہوئے باتیں تو بہت ساری میں اس موضوع پر خیال کر کے آیا تھا لیکن انہی الفاظ پر اختفاق کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اے مالک تیرے اس گنہدار بندے نے جو باتیں کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مزد سے کی اس میں جو حق ہے جو سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما اور جو غلطی اور کوتا ہی ہیں درگزر کرتے ہوئے اسلاح کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین